شیشے اور سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں کیوں بعض والدائج شیشے اور سگریٹ جیسے نشے کو ہلکا اور کم نقصانتے سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں ان نشوں کے خلاف قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ سختی سے عمل درامت آخر کب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیب نظرین اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو آپ نے بہت دفعہ لڑکوں کی کچھ ایسے گروپس دیکھے ہوں گے جو اکٹھے بیٹھ کر شیشہ پینے میں مصروف ہوں گے ان شیشوں کے لیے بہت سارے کیفے بنی ہوئے ہیں بہت سے لوگ تو کیفوں پر جا کر شیشہ پیتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے تو اپنے گھر پر ہی مندوا رکھا ہے یہ لوگ اس کو تفریح سمجھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے پیتے ہیں لیکن ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ کس قدر خطرناک نشہ ہے ناظرین کچھ لوگوں کی رائے کے جیسے پرانے وقتوں میں لوگ ہکا پیا کرتے تھے یہ اسی کی جدید شکل ہے شیشہ اس وقت نوجوان نشہ میں خاص کر مقبولیت اختیار کر رہا ہے والدین کو اگر پتہ چل بھی جائے تو وہ اس مسئلے کو کافی ہلکا لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شیشہ جیسے نشہ بہت ہی کم نقصان دے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور شیشہ جیسے نشہ کے کیا نقصانات ہیں برا سنیئے ڈاکٹر جعوید احمد خان سے ہم نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس اپروول ریٹنگ کو شیشہ ہے اس لیے پیرنٹس کو یہ میسیج دیا گیا ریسرچوانٹ اونر کی طرف سے کہ جناب اس میں تو صرف فلیورز ہیں اس میں تو صرف فروٹس ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے حالکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں نیکوٹین کیوں رکھا گیا ہے مقصد نیکوٹین رکھنے کا یہ ہے کہ نوجوان اس کا عادی ہو جائے اور ہمارے پاس اب ایسے نوجوان آ رہے ہیں جو شیشہ سے اڈکٹ ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر نہ وہ اگزام دینے کے قابل ہیں اس کے بغیر وہ پڑھ نہیں سکتے اور دیلی ان کو شیشہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ملک کے شہروں اور گلی محلوں میں شیشہ پینے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک چھوٹا سا شیشہ کیفے ہیں اس کیفے کو کتنا عرصہ ہوا اور ایک دن میں کتنے لوگ شیشہ پینے آتے ہیں ذرا سنیے شیشہ کیفے کے مالک سے تین سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس کو اس سے پہلے یہاں پر رسپورنٹ رسپورنٹ پر انبند کر کے صرف شیشہ کیفے کر دیا تھا اور دیلی کے 50-60 شیشہ جاتے ہیں آرام سے ناظرین آپ یہ جان کر پریشان ہو جائیں گے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک گھنٹہ شیشہ پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے سو سگریٹ پیئے ہیں شیشہ میں ایسے نکوٹین اور خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں کہ انسان کو کینسر جیسی خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شیشہ کے استعمال سے دمہ، امراض قلب اور ٹی بی کی بیماریوں کے علاوہ مرد و خواتین میں بانج پند بھی پیدا ہو سکتا ہے مزید اس کے کیا نقصنات ہیں ذرا سنیے ڈاکٹر جاڑید احمد خان سے اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر کاربن مونوکسائیڈ کی لیول بہت آئی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کاربن مونوکسائیڈ جو ہے بلڈ کے ذریعے سارے جسم میں پہنچتی ہے اور وہ آکسیجن کو ہٹا کر کے ریپلیس کر دیتی ہے تو دل کو بھی آؤ پھر آکسیجن کم جاتی ہے دماغ کو بھی آکسیجن کم جاتی ہے اگر کوئی حاملہ خاتون شیشہ استعمال کرتی ہیں تو ان کے اندر کاربن مونوکسائیڈ وہ معصوم بچے کو بھی جا رہی ہوتی ہے جو کہ ابھی پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں آرسینک اس میں لیڈ اس میں کوبارڈ اس میں ٹار اس کے علاوہ بے شمار اور کارسینوجن جو ہیں شیشہ کے اندر پائی جاتے ہیں ناظرین ایک محتاط اندازہ کی مطابق ہمارے ملک میں پچاس فیصد مرد اور گیارہ فیصد عورتیں کوئی نہ کوئی نشہ ضرور کرتے ہیں اپتلی فلیورز کا ذائقہ دے کر لوگوں کو اس نشہ کی طرف راغب کرنے والوں کو روکنا بہت ضروری ہے ناظرین ہمارے ملک میں قانون تو موجود ہے لیکن اس پر سختی سے عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگ یہ نشہ کر رہے ہیں ناظرین ایک اندازہ کی مطابق صرف شیشہ اور سگرٹ پینے کی وجہ سے ہر سال ایک لاکھ لوگ مر رہے ہیں مزید پروگرام دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے